مرے نانا مسجد میں امام تھے میرے والد کے والد جو تھے میرے دادا بھی امر سر میں مسجد خیر الدین کے خطیب تھے کالج کھل گیا تو ہمارے حقے پہ آگ کون رکھے گا پھر کمی کے بیٹے تو پڑھ دیں گے اسلام علیکم ہیلو ان ویلکم ایرون اسیس حسیم ملک فروم میٹ پاکستان اور آج کی خاص پوڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک خاص گیس موجود ہیں جو کہ ایکس بیوروکریٹ بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں کولم بھی لکھتے ہیں شاعر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا کیا وہ کام کرتے ہوں گے یہ سب ہم جانیں گے ان کے ساتھ آج ہم اس پوڈکاسٹ میں بات کر رہے ہیں انٹرڈکشن میں میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا one and only اور یا مقبول جان صاحب سر سٹارٹنگ میں ہم آپ کے بیک گراؤنڈ پر بات کریں گے کہ دیکھیں میرے والد امرس سر سے ہجرت کر کے فیصل آباد آئے تھے تو اس وقت وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی تھے جہاں پر تو وہاں پر 47 کے اندر تو پہلی شادی میں نے والد کی جو تھی وہ نہیں چلی تھی ان سے ہمارے دو ایک بھائی اور بہن تھے لیکن وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے انہی کی خدمت کرتے تھے تو اس دوران پھر والدہ نے کہا کہ شادی کی جائے تو فیصل آباد ہی کے قریب ایک گاؤں ہے چک نمبر ایک سو پچپن گاف بے پنوہ کا نام سے مشہور ہے تو وہاں میرے نانا مسجد میں امام تھے میرے والد کے والد جو تھے میرے دادا بھی امرس سر میں مسجد خیر الدین کے خطیب تھے ان کی قبر بھی جو ہے وہ اسی مسجد کے دروازے کے اوپر ہے تو وہ پھر وہاں سے شادی ہوئی میرے والد کی نائنٹین فیفٹی فائیو میں تو اپریل میں تو پہلا بیٹا جو کہ ان کے گھر میں ہوتا ہے ننحال میں کہ میں پہلا بیٹا تھا تو میں پھر رہی پیدا ہوا ننحال میں اسی چک نمبر ایک سو پچپن میں اٹھانہ جنوری نائنٹین فیفٹی سکس کو تو والد تو مسجد خیر الدین اس میں تھے اس میں کہنا میں فیصلہ باد اس وقت لائل پور ہوتا تھا تو وہاں کو ڈیڈ ایک سال رہے پھر گجرات آگئے پھر ساری میری جو ہے پہلے بیس سال میں زندگی کے گجرات میں گزرے اور سر باتوں باتوں میں انہیں لیٹر نوٹ آپ نے اپنی سن بھی بتا دیا آپ کی کس سن میں آپ پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ آپ جتنے ینگ لگتے ہیں لگتا ہے نہیں ہے کہ آپ کو سکسٹی فائیو سکسٹی سیون ہونے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر اس کے بعد آپ نے سٹیڈی کہاں سے کی میں گجرات میں میں اصلاح میں میٹرک میں نے گجرات سیکھیا تھا میں نے میٹرک بہت جلدی کر لی دا نہیں سکتا پھر عجوب خان کے زمانے میں ہنگامیں شروع ہو گئے چھے مینے کے لیے سکول بند ہو گئے تو داخلہ چلا گیا میرا تو پھر میرے بارت کو بہت شوق تھا کہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو میرا مجھے ایف ایسی میں داخلہ دے گیا تو وہ میں ایک اس قطر انٹرنل ایجیٹیشن کے وجہ سے تو میں وہ ایف ایسی نہیں کر سکا تو وہ میں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنا ایم بی بی ایسی میں چار سال لگتے ہیں تو میں نے ایف ایسی میں چار سال لگائے تو میں نے وہ چار سال لگائے کیونکہ میں زیادہ ساتھ میں چلا گیا اور اس کے لئے دوسری چیزیں شروع ہو گئیں تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ نہیں مجھے آرٹس میں کر لینے چاہے تو میں بیٹھے بیٹھے دس پسندہ دن پہلے سمچان میں رہتے تھے میں نے آرٹس کے مضمون میں داخلہ بھیجا اور ایف ایسی کر لیا پھر اس پر میں نے بی اے کیا تمدار کولیٹ گجرات سے اور پھر میں نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے اور ایم اے کرنے کے فرن پا تھی مجھے جب تیسیس تھا تو اس کے جو تیسیس کے ایکسٹرنل ایگزامنر تھے وہ ڈاکٹر رشید چودری تھے فونٹین آس لہور والے تو انہوں نے وہی پر کہہ دیا کہ اس بچے کی جنرل ڈگری مجھے دے دو کیونکہ کل سے فونٹین آس جاب پہ آئے گا تو میں پھر وہی جاب میں لگ گیا پھر اس دوران مجھے یونیوریڈ نیشنز کی ایک رسیچ پروجیکٹ اس میں جاب مل گئی چھے ایک مینے وہاں کی چھے مینے وہاں پر کی پھر ملوشتان یونیورسٹی چلا گیا وہاں میں نے پانچ سال پڑھایا سارے گرمہ گرم کعوہ بھی آ چکا ہے اس سے بھی لطفاندوز ہوں اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آج کے دنوں میں دیکھتے ہیں میں اپنی بات کروں تو میں نے سولہ سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا آپ نے ماشاءاللہ ساڑھے بارہ بارہ سال کی عمر میں یہ کیسے ہو گیا اصل میں میرے فالت مجھے پہلی میں داخل کرا آتی اس وقت مسل کمیٹی کے سکول ہوتے تھے تو پندرہ دن کے بعد ہمارے ماشر شریف صاحب تو وہ آگے کہ یہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے بچپن سے شرارتی تھا اس کو لے جائیں اگلی کلاس میں لے جائیں اس کو یہ اگلا سبق یہاں پڑھنا چروہ جاتا ہے تو میں سیکنڈ کلاس میں چلا گیا تو ہمارے ماشر صادق صاحب ہوتے تھے اور اچھے آدمی جو میں وہاں داخل کر دیا کوئی پیس بھی ان کے بعد وہ آگے کہ اس کو اگلی کلاس میں لے یہاں ٹھیک نہیں پھر تیسری کلاس میں میں داخل ہوئے تھے ماشر بشیر صاحب ہوتے تھے کلین شیف تھے تو وہ یہ باقی دھاڑی بھائی تھے وہ بکلے گیا مجھے اچھے اچھے تک جاتا ہے تو وہ بڑے بوسکی کی کمیز پینا پچیس دن کے بعد ایک دن ناہے بارے ساکھ باسی صاحب اینو لیا جاؤ تو وہ پھر میں چوتھی میں داخل ہوئے چوتھی میں میں ایک آٹھ یا نو مینے گزار رہے ہیں اور اس میں میں نے تو میرے چار سال یوں میں نے جیسے کہتے ہیں تیزی سے سیڑھی ہیں گزری ہیں اس لیے میں جب میٹرک پہنچا بلکہ بڑے عجیب غریب واقعہ ہوا تھا کہ ایٹھ کلاس جب میں نے پاس کی تو وظیفے کا امتحان تھا وہ پاس تو کر لیا تو مجھے میرے والد صاحب مرشفہ دیا کہ بہت چھوٹا ہے تو میٹرک میں چلا جائے گا تو غلط بات ہے ایک سال اس کو ریپیٹ کرا دو تو میں نے کہا تو میں اس کلاس میں تو ریپیٹ نہیں کروں گا سکول میں تو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ میری جو کلاس فیلو وہ نائنس میں چلے جائیں اور میں ایٹھ میں بیٹھا ہوں تو پھر ایک مسلم پبلس سکول نمبر ون سے تھا تو مسلم ہائی سکول جو تھا وہ ایک پیر عباس صاحب کا وہ کھلا تھا وہاں داخلہ کر تو وہ اور لوگ لڑکے تھے اور کلاس سکول تھی تو میں پندرہ دن بہت رویا تو اس دوران کجرات میں کمپریہنسیف ہائی سکول جامعہ ہائی سکول کھلا تھا پہلا عجوب خان کی سکیم آئی تو والد صاحب نے کہا ہو سکتا ہے نیا سکول میں وہاں پھر مجھے نائیت میں داخلہ مل گیا تو پندرہ دن کرونا میرا کام آگیا میں یہ ریپیٹ نہیں کروایا لیکن پھر فس گیا میں وہ میٹرک میں تیرہ سال نہیں پورے ہو رہے تو پھر یوب خان کے سکسٹی ایٹ میں یوب خان کلاب جیروس نکلے چھ منہ سکول بند رہا میری عمر پوری ہوگی پھر تیرہ سال ہوگی سر پاڈکاس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے بڑے بے باق قسم کے تجزیہ کرتے ہیں بھڑک والی آواز کے ساتھ اور پاڈکاس میں یہ ہے کہ ہمیں جو سٹوریز نہیں پتا ہوتی وہ ساری آج ہم نے سر آپ سے نکلوانی ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے سر آپ نے بیوراکریسی میں کیسے آئے سرکاری ملازمت کیسے اختیار کی وہ آپ کا جورنی کیسے سٹار کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا پڑھنا دیکھیں میں آپ کا ایک بات اللہ تعالیٰ نے میں کبھی سوچوں کہ میں نے جو خواب اللہ نے مجھے دکھائے وہ سارے پورے کروا ہے ایسا ہوا نہیں ہے کہ خواب مجھے دکھائیں اور اس نے پورے نہ کیوں مثلا میں بچمن میں جب چھوٹا ہوتا تھا سوچتا تھا کہ میں شاعری جو لوگ کرتے ہیں ان کی کتابیں آتے ہیں دیوان آتے ہیں اس وقت دیوان کا لفظ ہوتا ہے اب تو کتابیں ہوئے ہیں تو کیسے ہوتے ہوں گے میر تک میر کا دیوان آگیا تو میری 1988 میں پہلی کتاب آئی اللہ نے وہ خواب پورا کیا پھر میں سوچا کرتا تھا کہ جو لوگ کالج میں پڑھاتے ہیں مجھے لیکچرشپ بہت اچھی لگتا آج بھی میں اگر رجی چاہے کوئی نوکری کرنا تو میں لیکچرشپ کے نوکری کروں تو وہ کیسے ہوتے ہوں گے تو اللہ نے مجھے پرشتان یونیورسٹی میں پرائے راست کالج نہیں سیدھا یونیورسٹی میں نوکری کروائے تو پھر میں سوچا کرتا تھا کہ جو لوگوں کے ڈرام جب رب بڑے ہو گئے جب سیونٹیز میں ٹی وی آ گیا یہ امجر سامجر لکھتا ہے امجر سینئر سے شواق صاحب لکھتے ہیں یہ میں انہوں بھائی لکھتے ہیں یہ اور اس طرح کے لوگوں کے ان کی جو ڈرام تو میرا ڈرام بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آسا میں لکھ سکتا ہوں تو پانچ سیریل میری آئی میں سب آپ سوچیں میں نے دو دفعہ پی ٹی وی آوارڈ لیا بیس پریرائیٹ کا پھر میں سوچا ہم گزرتے تھے کالج جاتے تھے تو رستے میں بہت بڑا گھار ہوتا تھا ڈیپٹی کمیشنر کا اس کے اندر جھنڈا لگا ہوتا تھا اس کے جھنڈا کیسا ہوتا ہے اندر گھر کیسا ہوتا ہے میں کبھی دیکھ سکتا اللہ نے مجھے وہاں پر مطلب نو سال کے لیے مجھے اس طرح کے تین ڈسٹکس میں اللہ نے مجھے جھنڈے والے گھر دیئے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تو میری زندگی کی جو خواہش سب سے بڑی تھی کہ میں نا وہ لیکچرشپ کروں پنجاب میں بین تھا ایمپلائیمنٹ بین تھا نائنٹین ایٹی میں سیوٹ اس کی کیا بجا تھی زیوالاک نے کچھ کیا تھا پروفیسر خرشید صاحب جو تھے فنانس منسٹر تھا تو وہ جماعت سلام میں علی جواب اچھا ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کو کریں ہم سر حسن وہ اپنا رسٹکٹن لگائے تو جنورسٹیوں میں بین نہیں تھا تو جنورسٹی اس وقت نہیں کھلی تھی پلوچتانچ انورسٹی تو مجھے دو جگہ پہ نوکری کی آفر ہوئی ایک میں نے جنوریٹن نیشنز دیویلپمنٹ فنڈ میں اپلائی کیا تھا جنیوہ تو مجھے اس کی آفر آگئے وہ بھی آفر چھے اپنا مارچ کو آئی ہے اور چھے مارچ کو ہی میرا انٹرویو تھا پروشتان انورسٹی میں تو میں انٹرویو دے کے جب نکلا ہوں تو ویس چانسلر آگا اکبر شاہ تھے ایک اور بعد میں ویس چانسلر پر میں تو میں یونیویسٹی کی جو اندر بھائیس چانسلر آگا سیڑھیاں تھی اس پہ بیٹھا ہوا تھا تو اترتے ہی انہوں نے کہا کہ you are selected مطلب انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا اتنے وہ خوش تھے تو وہ جب میں واپس آیا یہاں پر لاہور آیا تو فونٹین آس میں جواب کرتا تھا میں جہاں سے نکرنا ہے تو فونٹین آس میں وہ لیٹر آیا تھا کہ آپ جنیوہ میں چھے مہینے کے اندر اندر ریپورٹ کریں تو یہ نوصر روپے کی نوکری تھی لیکچرشپ کی اور وہ تھی کوئی چالیس اکھزار روپے کی بنتی تھی پاکستان کے ساتھ سوزمانہ اور شارسزار بیک دن بہت زیادہ تھے نائنٹین ایٹی کی بات کرو مارچ ایٹی کی بات تو سر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی خواب دکھائے وہ آپ کے سارے خواب پورے ہوئے اس کے پیچھے ٹھیک ہے انسان محنت ضرور کرتا ہے کیا اس کے پیچھے کیورورسٹی بھی تھی کہ یار مجھے یہ کرنا ہے تو کر کے ہی رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ یار تم محنت کرو تم کوشش کرو دینے والا تو میں ہوں آپ کی نظر میں آپ کے جو یہ سارے خواب ہیں کس طرح پورو ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن گیا ہے دیسٹینی بڑی امپورٹن چیز ہے میں تقدیر کا قائل ہوں میں کبھی بھی ایک اس طرح کا کامیاب طالب علم نہیں تھا کہ ہر دفعہ فشٹ آنا ہے میرے جیسے یعنی فشٹ سیکنڈ میں نہیں تھا لیکن میں کبھی اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں تو کوئی بھی شاید اس طرح کا نہیں کامیاب ہوا جس طرح کا میں ہوں جو لوگ میں ٹرک میں یا فی میں افسی کر کے تو ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے ان میں سے بیشمار ایسے تھے کہ جو بہت اپنی جب لگا تھا میرے مطاعت تھا لیکن وہ میرے کلاس میں بہت آگئے تھے میں اکثر جب میں کبھی کسی جگہ جاتا ہوں تقسیم انعامات کے پر تو میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک آخری دن ایک بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں اور آپ پچیس تیس لوگوں کو انعام دیتے ہیں یہ آپ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں سات آٹھ سال لوگ بچوں کرتے ہیں ان کا مسلسل اور مستقل اب ان کے والدین کے سامنے رسوا کرتے ہیں ان کو احساس کم تلیل کا شکار کرتے ہیں آج سے پہلے جتنے بھی نظامی تعلیم تھے ان میں یہ فرس سیکنڈ سرڈ نہیں ہوتا تھا یہ کتوں والی ریس جو ہے یہ ہماری دور میں شروع ہوئی ہے یہ کارپرٹ کلچر کی ریس ہے اور کسی کی ریس نہیں تو لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیسٹینی کسمت محنت اور بھی لوگ بہت کرتے ہیں مجھ سے زیادہ کرنے والے ہیں مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں بلکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سی ایس ایس کے امتحان کیسے پاس کیا تو آپ سڈن ہران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ انٹریسٹنگ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم بھی یہ سننا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے میں جب یونیورسٹی میں چلا گیا تو وہاں اس کے بعد نائنٹین ایٹی کے اندر چلا گیا تو ایٹی ون میں ایک افیر ہو گیا مارس سے کلی کی تھی میری پہلے مارس رونٹ ہوتی تھی تو اس ون میں شادی کا چکر چل گیا زبزار بات ہے جب محبت ہو جائے تو کوئی اور کام آج ہمیں کتا کلامی کے لیے مادت آج ہمیں علیہ صاحب کی ہر سائیڈ کے بارے میں پتا چل رہا ہے اور سب لوگ اور سے سنیں وہ اس کا ہے نا کہ کروں گا کیا محبت میں ہو گیا ناکام کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا سر یہ آپ کے پھر شائری کا آغاز جہاں سے کیا تھا محبت نہیں شائری میری پہلے شائری سے چھٹی ساتھ میں سے شروع ہو گی تو ہوا یہ کہ میں نے داخلہ بھیج دیا سیگل سرویس کے اس کی ایک وجہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جو سوال کرنے والے جو ہم سے کبھی ایک ڈکڈنس آ گیا ہے ایک گڑاوٹ آ گئی ہے تو میں جاتا تھا کہ میں امتحان دوں لیکن پھر میں نے کہا بیوی لیکچرر ہے میں بھی لیکچرر پچھا دی ہو گئی تو میں نے امتحان نہیں دیا نائنٹی نیٹی وان میں تو میری عمر گزر گئی اب تو میں سائی زندگی سوال سروس میں نہیں جا سکتا تھا کسی طور پر تو میں وہیں پر وہیں بلوشتان میں میں نے کہا بہت اچھا ہے میں اور میہوی بیوی دونوں لیکچرر شکر ہیں پیدل چلتے ہوئے انیورسٹی آتے ہیں دو تین کلاسیں پڑھاتے ہیں پھر لیبریو میں بیٹھتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں کتنی مدی کی زندگی ہے ایک بچہ بھی ہمارا ہو گیا ہوا تھا اس دوران نائنٹی نیٹی تری میں جنوری میں سندھ کے اندر انہوں نے سندھ اور بلوشتان میں لوگوں کو انہوں نے ریلیکسیشن دی عمر کی کہ کہتے تھے کہ بہاں سے لوگ نہیں آرہے تو اٹھائیس سال کر دیا پچیس سال کے بجے تو اس سے ایک بڑا اچھا ریزلٹ آیا بڑے اچھے لوگ جو سے سیویل سرویس میں آ گئے تو اکتوبر میں سیویل سرویس کا مین امتیان ہونا تھا تو ان سے ایک ریزلٹ انہوں نے نکلا کہ اگر ہم عمر بڑھا دیں اس میں نا جو انہوں نے عمر بڑھا دی اٹھائیس سال تو سپٹیمبر میں داخلہ جانا تھا سپٹیمبر کی پندرہ یا سولہ کو میں نے داخلہ بھیجا اور اکتوبر کی دو یا تھی ان کے امتیان پھر دیکھیں قدرت کیا کرتی ہے قدرت کا کہتے ہیں قدرت کا نظام پھر وہاں پہ چلا ہے میں یہ صرف سولہ ستہ دن لے اب اس میں نا اس وقت سیویل سرویس کے اندر ہوتا تھا کہ آپ دو ہسٹریز لے سکتے تھے اردو ہسٹری اس کی انڈین ہسٹری اور اسلامی ہسٹری تو اسلامی ہسٹری تو اپنے بیاسیں کر کر کہ اتنی پڑی ہوئی تھی نا کہ میں حفظ تھی اور رٹ چکی رٹ چکی ہوئی تھی انڈین ہسٹری میں بھی جو ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں چونکہ ظاہر بات ہے میرے ایک رٹیل کیریئر بھی تھا باقی چیزیں بھی تھی تو انڈین ہسٹری بھی پہتا تھا صرف یہ تھا کہ جو سراتین دیلی سے پہلے تھا اشوکہ ہے یہ مجھے پڑنی پڑتی تھی اور یہ زمانے میں انڈیا بہت دسٹرپ تھا آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کبھی کبھی کوئی سینٹریٹ گورنمنٹ رہی نہیں چار پانچ سو ریاستیں ہوتے تھے بڑا مشکل تھی لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک اردو سو نمبر کا ہوتا تھا تو اس سال ہم نے اردو دو سو نمبر کا کر دیا اب پہلے تو میر تکیبیر ہے غالب ہے مومن ہے داق ہے یہ تو سارے جو تھے یہ ہم نے پڑے ہوئے تھے اور دوسرہ حصہ جو تھا اگلا سو نمبر وہ سارے دیار دیار دوست تھے حمجز صاحب بھی ہے تو پروین شاکر بھی ہے تو اس کے بعد اپنا واقعی کچھ بزرک تھے کچھ دوست تھے فیض صاحب سے ہم اٹھتے بیٹھتے تھے اس کے ساتھ اپنا مجید عمجز صاحب تو ان کے ساتھ بھی آلا تھا لگتا اس طرح کے سارے پھر بانو آپاں تھی ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تو بیسے کیوں ہی تو مجھے ایک تو اردو میں تیاری کرنے کی موقع ان نہیں ملا مجھے اس میں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا کیا نام ہے اسلام کے سلیم ہے ساری مجھے انڈین سلیم ہے صرف پہلا سو نمبر کا وہ مجھے ملا پندرہ دن بیوی کو میں نے کہا بچے لے کے چلے جو میکے پندرہ دن کے لئے میں بند ہو گیا اور you know کہ I was quite better میں ایسے میں پورے پاکستان میں نے ٹاپ کیا تھا انگلیش ایسے ہوتا اور انٹرویو میں میں نے ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان تو سر آپ کا بیوراکریسی میں آپ کا سفر کا تو آغاز ہو گیا آپ نے ماشاءاللہ کافی لمبی جو ہے اس میں سرویس بھی دیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بیڈ گورننس ہے بیڈ گورننس ہے بیڈ گورننس ہے کیونکہ آپ کا تو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے اب بیڈ گورننس سے مراد کیا لیا جاتا ہے کس پہ بلیم کیا جاتا ہے بیوروکریٹ پہ یا پولیٹیشن پہ کیونکہ پولیٹیشن آتے ہیں کوئی سیاسی جماعت ہے پاور میں آتی ہے اس کے بعد اپنا ٹم پوری کر کے چلے جاتی ہے تو بیوروکریٹ تو ہمیشہ سے رہتے ہیں تو who is to blame for this دونوں پہ اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزاری پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب سیویل سرویس میں تھا تو مجھے انہوں نے میں پنجا آپ کو ڈومیسائل تھا تو مجھے سندھ پوست کر دیا اپنے صوبے میں نہیں پوست ہو سکتے تھے تو میں نے کہا کہ سندھ میں تو میں نہیں چل سکوں گا سندھ میں تو جب تک آپ کسی کو گالی مت دو اور کسی کو دھمکا ہو نہیں جو انہوں نے وہ ڈیرے کرتے ہیں ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ڈیرے تو گالی سے شروع ہوتے ہیں اور ڈیرے تو تھپڑ سے شروع ہوتے ہیں تو اس کو ڈی سی مانت پنجاب میں بھی یہی ہے پنجاب میں بھی یہی ہے پنجاب میں بھی جب تک آپ ایسا چوکا دھمکائیں نہ اس کو نہیں بات پٹواری آپ کو خصے سے ڈرے نہیں تو میں نے چونکہ بلوشتان میں ناوکری کی ہوئی تھی سیول اس کے یونیورسٹی میں تو مجھے بلوشتان کے لوگ اچھے لگتے تھے غیلیٹریانز تھے وہ چیز نہیں تو بہو والا مسئلہ نہیں تھا تو زیاءاللہ ہمارے پاسing out پریٹ پہ آیا تو میں نے زیاءاللہ کے پاس کانے کے پاس ان کو بڑی عادت تھی لوگوں سا گپے لگانے کے تو میں ان سے بات کرتے میں نے کہا کہ بلوشتان پڑی کہتا لیکن وہاں کچھ آتا نہیں ہے میں نے کہا میں جانے کو آر یو سیریس میں سیریس ہوں تو یہ ان کے والد ہوتے تھے گورنر کے نام ہے شاہمود قریشی کے سجاد سین قریشی تو انہوں نے کہا تھی یہ ساتھ کھڑے تھے کہتے وہ بلائیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ کہتے ہیں میں بلالے حساب انہوں نے کہا نہیں آپ نہ بلائیں اتنے مطلب لوگ خدمت گزار تھے انہوں نے آپ نے بلائیں خات تو انہوں نے ستاوہ پرنس خانم صاحب جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ اس بندہ سہرائی کا آج رات کو نوٹیفکیشن ہو رہا جیسے مجھے انہوں نے بندہ سہرائی کا تو میں نے میرے نوٹیفکیشن ہو گیا اور میں بلوشتان چلا گیا اور میں وہاں چوبیس سال رہا ہوں پانچ سال اس کے ایجنیورسٹی کے اور باقی تقریبہ انیس سال سیبل سرویس کے اور میں وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا مجھے تو مشرف کا جب میرے ساتھ اختلاف ہوا ہے تو اس نے کہا اس کو بڑے مزہار ہیں بلوشتان میں تو یہ کیونکہ میں نے کولم دیکھنا شروع کر دیا تھا تو اس نے مجھے وہاں سے نکال آتا کہ اس کو پنجاب میں پھیجو حالانکہ لوگ پنجاب میں سفارچیں کر کے آتے ہیں لیکن مجھے کبھی بھی پریشر کا مسئلہ نہیں ہوا تھا سیاستدانوں نے ضرفکارلی بھٹو کا میں بہت بڑا قصور وار سمجھتا ہوں ضرفکارلی بھٹو سے پہلے بیوروکیٹس کو کانسٹویشنل گھرنٹیز مجثر تھیں اس کو نوکری سے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا بھٹو نے وہ کانسٹویشنل گھرنٹیز ختم کر دیں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ جو ہے بیوروکیٹس جو تھے they became at the mercy of the politician پریزنڈ جب چاہے نکال سکتا تھا پریمیسل جب چاہے نکال سکتا تھا اور پھر انہوں نے پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کان سے پکڑ کے ان سے جو چاہے کام کروایا لیکن نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ خود بھی جیسے کہتے ہیں کچھ انجلی راما اکھی ہیں سن کچھ یہ بھی چاہتے تھے پھر یہ corruption اتنی زیادہ آئی ہے بینظیر کے اور نواز شریف کے اور دور میں اور سرداری کے دور میں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے انہوں نے corrupt کیا کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ corruption کی نوے فیصد ذمہ دار جو ہم بیروکیٹ ہیں دیکھیں سیاستدان کو فائل بھی پڑھنی نہیں آتی مر جاتا پتہ نہیں چلتا فائل ہوتی کیا چیز جو جنیر ہوتے ہیں نا یہ پانچ سے سات سال لیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی سب کچھ راستے یہ بتاتے ہیں انہوں نے راستہ بتانے کی قیمت وصول کی اسی لئے آٹ بیٹ گورنس کا شکارہ تو یعنی جو سول اگر ریزن بنتا ہے وہ صرف میجر ریزن ہے اس میں بیروکریٹ ہی سامنے آتا ہے آپ نے بتایا کہ انیس سال ماشاءاللہ آپ نے سرب کیا ہے بروچستان نے بیک ورڈ تو ہے صوبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ہماری سر اپنی ہی غلطیاں کو تاہی ہیں ویسے ارقوے وائز تو خیر پنجاب سے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے فورٹی پرسن فورٹی سی پرسن فورٹی سی پرسن لیکن آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پہ سر اس کو بیک ورڈ کرنے کی یا بیک ورڈ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں دو تین وجوہات ایک تو خود ان کے سردار بھی تھے جو کہ جس کو گورے نے خاص طور پر ان پر ناپس کیا دوسرا ہم بھی ہم بھی نہیں چاہتے سیکو کس طور پر ہم بھی ان کے سرداروں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے دیکھیں گورہ نے باقی ساری جگہوں کو فتح کیا ہے سندھ کو فتح کیا ہے پنجاب کو فتح کیا ہے کے پی کے کو فتح کیا ہے بنگال کو فتح کیا ہے سب سے پہلے بنگال کو کیا تھا سب سے آخر میں پنجاب کو کیا ہے اس سے پہلے باقی کرتا ہے بلوشتان کو فتح نہیں کیا بلوشتان کو اس نے سرداروں کو ساتھ ملایا اور سرداروں کو خانہ نشینی الانس دے کے ان کو لیویز دے کے ان کو سارا کوئی انہوں نے پھر وہ سارے کام کیے ہیں کہ جو کام جو تھے اس کے پولیس سے لیتا تھا یا وہ کسی اور فوج سے لیتا تھا سارے کام سرداروں نے خود کیے ہیں انگریز کے لئے اسی لئے اور یہ صرف سرداروں کا مثلا نہیں یہاں پر بھی میں جب انیورسٹی میں تھا تو ہمارا ایک مہینے کا ایک ویلیج ٹریننگ ہوتی ہے تو ہمیں ایک گاؤں تھا سترہ سیالکورٹ وہاں ایک مہینے کے ویلیج ٹریننگ کے لئے گئے اس میں تو وہاں پر جت سے پتا چلا کہ کالیج نہیں تھا تو اس نے کہا کہ کالیج کیوں نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے چودی صاحب جب کالیج بن رہا تھا انگریزوں کے زمانے میں تو انہوں نے کالیج منع کر دیا تھا اس نے کہا کیوں منع کر دیا یہ میں سیالکورٹ کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا اگر ہم نے کالیج کھل گیا تو ہمارے ہکے پہ آگ کون رکھے گا کمی کے بیٹے تو پڑھ جائیں گے یہ ہر جگہ ہے لیکن یہاں جلدی ٹوٹ گیا فیوڈل سوسائیٹی میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہاں پر نہیں ٹوٹا وہاں ٹرائبل سوسائیٹی میں دوسرا جہاں تھا کہ ٹرین ایسی تھی دور تھا اہم بات بلوشتان کی یہ ہے بلوشتان کو نہ انگریز نے کبھی صوبہ سمجھا نہ ہم نے کبھی صوبہ سمجھا بلوشتان کو ہم نے سٹیچی کی ایریا سمجھتے ہیں وہ ایریا جو کہ افغانستان کے ساتھ بفر کے طور پہ ہے روس کے ساتھ بفر کے طور پہ ہے ٹھیک ہے کمیونس ورڈ کے ساتھ بفر کے طور پہ بفر ایریا میں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ اقتدار میں لائے جاتے ہیں لوگوں کی نہیں سنی جاتے ہیں لوگوں کی نہیں سنی جاتی پر اگر دیکھا جائے وہاں پہ بہت زیادہ مادنی آتے ہیں مدب ایک ترہ سے اس کو سونی کی چڑیہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ وہیں پہ لوگوں کو یہ میری سر اپنی رائے اگر آپ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ دیں ڈیویلپ کریں وہاں پہ سارے مادنیات کو یوز کریں تو بلوشتان تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان معاشر طور پہ کتنا خودمختار ہو جائے گا ویسے کتنا خودمختار ہو جائے گا دیکھیں پہلی بات یہ ہے ٹو تک پورے بلوشتان میں ریلوی لین بچھا دی تھی کیونکہ کوئیلا چاہیے تھا اور کوئیلا کس میں اسمار ہوتا تھا ریلوی انجین میں ٹھیک ہے اور ریلوی انجین بہت امپورٹن چیز تھی ریلوی انجین میں کوئیلا پڑھتا تھا پھر باپ بنتی تھی باپ سے پھر آگے چلتے تھے تو وہ کوئیلا سارے جتنے شارک اور ناکس یعنی انگریز نے اتنی بڑی ریلوی لین بچھائی تھی کہ اس کا جو چھپر ریفٹ ایک بریج ہے وہ دنیا کا عجوبہ اس لئے تصور ہوتا تھا جو زلزلے میں گر گیا تھا پھر اس کو دوبارہ لائن بنائی یعنی آپ سوچیں کہ اس نے پہلے نیرو گیج کی بنائی پھر اس نے براڈ گیج کی بنائی ہم نے کام نہیں کیا ہمارے ہاں کوئی ایکسولیشن کوئی نہیں ہوئی صرف ایک گیس چونکہ نکل آئی تھی اور گیس کا ہم نے جس طرح پوری طرح استعمال کیا ہے کہ نائنٹین ففٹی ون میں گیس نکلی ہے اور سکسٹیز کے پاس آتے آتے ہیں اسلامباد کے گھروں میں گیس جل رہی تھی لیکن پورے پاکستان میں گیس نہیں تھی ہم نے اس کو یاشی کے ساتھ جیسے نوڑ جلاتے ہیں میں جلائے آپ نے تو دیکھیں کتر جو ہے وہ کس بات پہ آج دنیا میں دولت مند ہے گیس کی وجہ سے ہم نے ففٹی ون سے لے کے اب تک آپ کتنے ساٹھ سال تو ہو جاتے ہیں ہم نے ساٹھ سال نوڑ چلائیں انہوں نے نوڑ بیچ کے اپنے زندگی بنائی ہے مادریات تو تھی نکلی تو تھی ہم نے اس کا استعمال یہ کیا آپ خود سوچیں کہ ہم مارے ہاں تو اگر باہر بادل ہوتے تھے تو گیس کا چولہ جلا کے اس کے پر عورتیں جو تھیں وہ کپڑے لٹکا جاتے تھے کہ سوک جائیں گے تو ہم نے تو یہ کیا سر اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم دور اندیشی نہیں تھی لانگ ٹرم پلیننگ ہم نے نہیں کی ہم نے شورٹ ٹرم پہ دیکھ کے چھوٹے چھوٹے گول بنا کے ان کو آیاشی ہی کرتے رہے ہیں گول پلیننگ تھی نہیں لانگ ٹرم میں آیاشی ہی کرتے رہے ہیں سب کچھ بھی نہیں تھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس سے سکسی ون میں گیس نہ آتی ہم نے بچپن دیکھا گیس کا آتی نہیں ہمارے بچپن میں تو کوئٹا میں جب گیا ہوں پڑھانے کے تو کوئٹا میں گیس نہیں تھی سردی ہوتی تھی صاحبہ مائنس تھرٹین مائنس ٹویل تو اس کو کوئیلے کے سٹوپ کے سامنے ایسے رکھا تھا جیسے چرگا رکھا تھا تو گیس ٹویٹی فور میں تو زندگی میں زندگی گزرتی تھی آپ دبائی میں چلیں ابودابی چلیں کہاں لائنیں بچھی ہوئی ہم نے سارا پیسہ لائن بچھانے پر کرت کیا سعودی عرب میں کہاں لائنیں بچھی ہوئی زیرے میں زمین سلنڈر سے گیس چلتی ہے سلنڈر سے چلاتے کچھ کرتے ہم نے تو ہمارے تو ان کو الٹر لرکاز نہیں چیئے ان لوگوں کو جو اس وقت ہیلم آفیر سے بیٹھے ہوئے تھے اجیسر آپ کیونکہ آپ نے سرکاری عودوں پر بھی آپ نے سرب کیا ہے بیوروکریٹ رہ چکے ہیں ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ میری نظر سے بھی گزرا سننے میں آیا کہ ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب نے ایک بھری میٹنگ میں آپ سے کچھ کہا تھا کوئی کام کہا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تھا وہ تھوڑا بتائیں کیونکہ اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے ہمیں ایکزیکٹ سٹوری نہیں اس کے بارے پتا دیں گے سٹوری شروع ہوتی پناہ اس واقعے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے مثلا ایک پلوٹ ہے جو پی سی کے ساتھ پرل کانٹیننٹل ہوتل کے ساتھ فاطمہ دینا پاک کولا اس کے ساتھ مجلس ترقی عدب ہے اس کے اندر ایک اپناور ہے علومہ اسلامیہ ہے اور ایک مذہبہ اکمال ہے اس کو خدوامہ دروائن کے زمانے میں اس کا چار کنال رکبہ جو تھا وہ انہوں نے لے لیا تھا نظریہ پاکستان نے وہ ٹرسٹ کی پلڈنگ بناہ دی تھی مجید سامی صاحب تو ایک دن مجھے وہ شباز شریف صاحب کا جو گھر ہے بیچ والا گھر ہے درمیان والا گھر ہے تو ایک دن دروان میں بلیازوں نے کہا کہ ارے صاحب یہ کام کرنا ہے تو اس کو دیکھ لیں ان کو ہم نے یہ زمین لوٹ کر دی نہیں ہے جب باقی پلوٹ جو ہے میں نے کہا میں نے جا کے دیکھا تو بیسیکلی جو آلڑی چار کنال گناہ میں دروائے نہیں لوٹ کی تھی وہ بھی غلط تھی تو میں نے اس کے پر سمریسی بنا کے اس کو میں نے ان کو بھیج دی کہ یہ واپس لیں یہ بھی لگا پس جو آپ نے پہلے غلط کام کر چکے ہیں وہ بھی اس کو ختم کر دیں تو وہ بڑے تحش میں آگئے کہ میں نے خاص طور پہ لہیدہ بلا کے کہا تو میں ایک دن انہوں نے میٹنگ گلائی اپنے اس میں سارے تو اس میٹنگ میں کافی لوگ تھے مجید نظامی صاحب تھے جسٹس جاوید اقبال تھے ڈاکٹر رفیق تھے رفیق طالر صاحب تھے مجید وائن صاحب تین بیقر نہیں تھی مجھے بھی تھے تو مجھے انہوں نے سب کے سامنے بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ میں تو دیتا ہوں وہ سیٹس صاحب نہیں دیتا تو میں نے کہا کہ میری اور آپ کی بڑی سیکریٹ قسم کی ہوتی ہے آپ نے ان کو بتا دیا تو نظامی صاحب بڑے غصے میں آگئے انہوں نے کہا اور یہ صاحب سیکری صاحب سیکری صاحب سب کچھ ہم پاکستان کے لئے کر رہے ہیں اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو آپ چپڑاسی ہوتے ہیں میں نے کہا چپڑاسی تو بڑی محنت کا کام مجھے سے محنت گر نہیں نہیں آتی اس طرح فیزیکل محنت میں تو بالٹی نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں تو میں جے حکم دیں میں جا کے تاتہ دربار بیٹھ جاتا ہوں وہاں ایک صبح صورے چادر بیٹھ جاتوں کے نظریہ پاکستان کے نام پہ دو اور رات کو بارہ بجے میں پیسے مانگ کے آپ کو دے دوں گا لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا یعنی ہم نے بلنٹ ان کے ساتھ وہ کردی بات اب یہ بات شباشی سارا ہے دل میں رکھ لی اب وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے کس طرح ظلیل کیا جا سکتا تو ایک ڈھونگی گراؤنڈ ہے یہاں پر یہ جو ہے اپنا گل برگ میں وہاں پر ایک سمانے میں ایک بہت بڑا اپیتھو تھیٹر نہیں ہوتا تھا آئیمک تھیٹر وہ بنانے کا پلان تھا اور ایک پلازہ بنایا جا رہا تھا تو اس کے اوپر آکے انہوں نے آکے بند کر دیا تھا اور بھی کیس ویس بھی چلا تھا تو پہلے دن آتی دوسرے 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 انہوں نے میٹنگ کی انہیں کہ یہ سب کیا کریں آپ کو دے دیں میں نے کہا مجھے دے دیں کیا کریں گے میں نے کہا میں اس کے لائبرری بنا لوں گا بڑی اچھی سی وہ پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کا بھی مجھے ہیڈ بنا دیا گیا تو اس کا میں نے وہ کافی سارا دوستوں سے آکیٹیکٹ جتے بھی تھے شہر کے ان سے مل ملا کے نقشہ بنوا لیا تھا اور وہ انہوں نے سکتے تھا کوئی تین انڈرگرونڈ جو اس کے بن گئے ہوئے ہیں پارکنگ کے اس پہ میں لائبرری بنا دوں گا ویچول اور میں نے دنیا کی جو نورسٹی ان سے رابطہ کر کے ون سکسٹی ایٹ سے کانٹرٹ کر لیا تھا لائبرری سے ویچول تاکہ لوگ یہاں سے کمپیوٹر سے بیٹھ کے ایکسس کر سکیں اور اوپر کی انہوں نے کہا تھا سکرین جو ہے وہ اس کو بلا لیں پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو سکرین کہ وہ بھی کر لیا ہوا تھا تو ان کو کیں کسی نے بتایا کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوا یہ تم اپنے طور پر دوستی میں کر رہا تھا میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا جب وقت آئے گا تو کر لیں تو انہوں نے ایک میٹنگ بلایا بہت بڑی شہر کی ہر بندے کو بلا لیا سارے سیکٹریز کو بلایا بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں شہر شفقد میمو سب سکت شباشیوکہ ملادہ میں سے چار لاکھ روپے اور پتہ نہیں کون کون جتنے بھی چیز سیکٹی بھی تھا اور بیلا جمیل تنہا جمیل کی والد جو ہوتی ہیں اپنا والدہ وہ بھی تھی پتہ نہیں کون کون نے ستتارک شفی 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 جتنے بھی انہوں نے کہا وہاں جی رات کو ایک بجے حکیر شاہ نے فون کیا کہ صبح اپنے پریزنٹیشن دینے تاکہ میں تیاری بھی نہ کر سکا پریزنٹیشن میں نے تیاری بھی رکھی ہوئی تو مجھے پتا تھا کسی وقت صورتیال بن جائے نہیں تو میں نے پریزنٹیشن دینے شروع کی تو کتری پر نوے فیصد لوگوں نے کہا یہ تو بڑا کمال ہو گیا میں نے کہا ساری اوپر گھاس بنا دو تاکہ وہ تضیئے اب یہ غصے میں آگیا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو میں ایسے کہ آئی میکس تیٹر کی سکرین بلانے کا بات کہا تھا وہ اپنے کیوں نہیں بلائے میں نے کینیڈا کو خط لکھا تھا انہوں نے کہا جی ہم سکرین جو ہے جب آپ کا تیٹر تیار ہو جائے ہم سکرین لے آئیں ہم تو سکرین ایسے نہیں دیتے کیونکہ سکرین سیلز والی ہوتی ہے تو میں نے انہوں نے پھر لکھا کہ میں نے نہیں بھیج دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پہلے سٹور بنائیں جو تیٹر ٹی ڈیگری ٹیمپریچر مینٹین کریں اس میں ہم اس سکرین کو رکھیں میں نے کہا اس پہ تو خرچہ آنا تچھا تو پھر میں نے انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں اس پہ بھیج دیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم مارے پاس اس وقت یہ چھے سو آرڈینس سکرین ہے تین سو کی سکرین ہم آرڈینس والے لوگ ہو گئے ہیں جب کوئی پڑے کسی ملک میں ہوگا وہ لوگ مانگے گئے تو میں پیش دیں انہوں نے بڑے خصے میں کہا جب میں کہا تھا اس کو مانگواؤ آپ کو مانگوائی کیوں نہیں میں اسے نالے میں پھینک دیتا میں نے کہا سر میں نالے میں پھینکنے بھی نہ دیتا یہ public money ہے آپ کا ساتھی پیسہ نہیں ہے آپ نے بھی ایک اور dialogue ان کو بھار دی میرا dialogue پہ شروع I'm the custodian of public money اس پہ یہ کھڑے ہو گئے اسے public humiliation پر می یہ میری تذلیل ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ میں نہیں بھلا لوگوں کو میں نے کہا بھلا چھ اٹھ چلے آپ سوچیں کہ ساٹھ کے قریب لوگوں کا hall ہو گا بہت بڑا round table تو جب اٹھ گئے سب میں اکیلا رہے گیا تھا پورے hall گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اپنے کمرے میں بند کر لیا تو جب انہوں نے پلائیا ساٹھ کو اندر گیا اکتھ چاہے اکا پہ در بکھرا ہوئے اس کو نکالو اس کو نکالو اس کو سنڈر کر دو تو مجھے انہوں نے فوران سنڈر کر دیا پٹی چلنی شروع ہوگی ساٹھ ساٹھ میشن کو سنڈر کر دیا گیا جیسے سنڈر کیا تو میرے پر ایک انکوائری چل رہی تھی شرف نے میرے انکوائری شروع کی تھی میں نے ایران میں ٹی وی پہ کچھ بولا تھا تو انکوائری کی فائل جو تھی وہ جیسے یہ چلی انہوں نے بندہ ادھر آ رہا انہوں نے اس کو کہا انکوائری کا ذکر کیا کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ آپ کی ایج بھی ماشاءاللہ اتنی ہی عوضوں کے آپ لگتے نہیں جتے پاکستان کی ایج ہے آپ بھی اتنی ہی کم ہے نو سال کم ہے جنرل زیعو الحق صاحب نے بتایا کہ بہت جولی تھے گھل مل جاتے تھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا تو جب ان کا انسیڈنٹ ہوا یہ سارا سانہا جہاز جو بھی ہوا تو اس وقت کے بارے میں بہت زیادہ میٹس ہیں بہت سی چیزیں ترہ ترہ کی ہیں کیونکہ آپ نے تو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو اس وقت میں ہمارے ناظرین کوئیٹا تھا اس وقت تو تو آپ سوچیں کہ اس وقت تو بریکنگ نیوز نہیں ہوتی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کچھ نہیں تی بھی نہیں تی انتظر تو اس وقت ہوا یہ کہ ہمیں کوئی الرٹ کر دیا گیا اس وقت کرفی لگا ہوا تھا کوئیٹا شہر میں میں نے خود ہی لگا ہوا تھا بلوچ پشتون فسادات ہو رہے تھے اور پانچ بلوچوں کے لوگ مر گئے تھے پانچ پشتون کے مر گئے تھے بہت خوف نا تو جن بلال ہوتے تھے ان کو بڑا شوق تھا کرفی لگانے کا نا اپنا بستر بھی دی سی آفاس میں رکھ دیا ہوئی تو شام کے وقت پتا چلا پھر کوئی کرفیو اتارتا نہیں تھا میں نے کہا نکال لوگ تھک چکے ہیں تمہارے سپائی تھک چکے ہیں لیکن نہیں ایک مہینہ تک کرفیو جلتا رہا وہاں پر تو اس لیول پہ بڑے بڑے لوگوں کو بہت کم پتا ہے لیکن جن کو پتا تھا خاص دار پر امریکن نے کیونکہ وہ افغانستان میں مرضی کی گم لانا چاہتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے وہاں پر تو انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو اس لئے انہوں نے ہزارلاک کو راستے سٹھا دیا سر بلوچستان کا ہم نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ آپ کی پوسٹنگ میں آپ نے کافی زیادہ وہاں پر سر کی ہے انیس سال تقریبا تو ایک واقعہ میرے مائن میں بیٹھے بیٹھے یاد آگیا بلوچستان کا نام سنتے کہ وہاں پر آپ نے قبائلیوں کے ساتھ مل کوئی بندی لگوا دی تھی اس کی کیا وجہ سامنے آئی تھی میں جب اسسسٹن واپس آتی ہے وہ تیز ہوتی سمین کی گریوٹیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت تیز آتی ہے اگر آپ لگی ہے تو مر گئے اتنی تیز ہے تو نیچے سے کھینچ رہی ہوتی تو یہ تو یوں آ رہی ہوتی پہلے اپنا فورس بھی تو بتیس لوگ مر چکے پبندی لگائی ہم نے تو پبندی لگ سکتی تھی سیکشن 144 تو قابل زمانت جو ہے اپنا جرب تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کریں میں نے کہا فورن زمانت ہو سکتی کہتے ایک رہت تو رکھ لیں ٹھیک رکھ لیں جیسی پبندی لگائی چار بچی انکا جو گن منتا انکو بڑا پتہ نہیں کیا بابا نکل اس نے فائریں کی ہم نے پکڑ لوں پکڑ کے لئے رات کو گیارہ بجے کیا ہو گیا میں نے کہ بس اس نے عرکت کی اچھا what the law says میں نے کہ زمانت کرو نہیں بہت بہت آسول آتمی تھی نہیں زمانت صبح کریں گے رات رہنے دو اس کو بھی صبح میرا بندہ آئے گا تو زمانت کر دیں تو ایک magistrate ہوتا تو بکٹی سے لوگ آئیں جب زمانت ہوگی اس کی تو بیس منٹ کے بعد فون آیا بکٹی کہ تمہارے magistrate نے میرے بندوں سے تین ازار پھائٹی میں نے بلا لیا کیسے اس نے کہ میرے سر ممارے جوتے میں نے کہ کیوں کہتا ہے مجھے پتا تھا وہاں سے آئے ہیں مجھے پتا ہے وزیرا اللہ کے بچے ہیں لیکن جیسی میں اس کی رہائی پر دسکت کرنے لگا مجھے دل بیٹھ بیٹھ رو تو میں نے تحصیل دار سے بڑھتے بڑھتے ٹیپ ٹوچن ہو گئے تو ان کو بھی نماب بکٹی نے ایک ایسی جگہ لگایا ایک سیکٹری پلاننگ پی این ڈی اس میں کچھ نہیں ہوتا پلاننگ ہم کرتے نہیں تو پیسے نہیں بنتے تو انہوں نے اپنے بندے سے پوچھا یہاں کوئی مثل آتی خموشی سے میری جیب میں ڈھال دیا تو ایسا ماشاء آپ نے اتنا زیادہ سرف کیا بیروکرسی میں تو کیسے آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ آرہ میں ٹی وی پر پروگرام کروں میں کولم نگاری بھی سٹارٹ کر دوں تذیعہ نگاری بھی سٹارٹ کر دوں یہ کیسے سٹارٹ کیا دیکھیں شاعری تو میں کرتا تھا شاعری تو چھٹی ساتھویں کلاس میں ہو گئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے جو آدھی شٹی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ شٹی میں بیٹھا علامہ اقبال پر تقریر میں کرتا تھا بہت شیر چاہیئے تھے کوئی لکھ 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 دی سکتا ہوں 1972 میں میری پہلی غزل چھپ گئی تھی میں سولہ سال کی ایج میں ہم نے پہلے غزل لکھ لکھ لکھی تو پہلے بھی تھی اچھے رسالے میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے آگے فیلڈ کون سے چوز کرنا آگے میری 88 میں جب کتاب آئی بڑے لوگ آئے تھے ابرخار کچھوی صاحب کی ستارت تھی تو اس میں جو آرٹیکل پڑے گئے تھے اس میں نے لکھا تھا کہ جو شائری کرتا ہے اس میں ایک ڈراما ہے اس میں ایک سکرین پلی ہے ایک سنیاریو ہے تو اگر اس کو ڈراما لکھے تو یہ بہت اچھا ہوگا تو میں جیسی سٹیج سے اترا تو ٹی وی کے جنرل مینجر تھے انہیں مجھے پکڑے لگے یہ تو تصدیق ہوگی اب ڈراما لکھے میں نے کہا میں نے کبھی نہیں لکھا افسانہ لکھا لیکن ڈراما لکھنا ایک سن فیک اس نے کہ نہیں اب تو تصدیق ہوگی تو اس پالیشاہ میں دو رکردار تھے ایک رکردار کا رکردار انگریز رکردار سنڈیمن کا اور ایک پالیشاہ کا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آجتی کیسے لکھا جائے گا اس طرح تو نے کچھا چھلو آدھا دراما لکھتیو آدھا نہیں میں آدھا دراما لکھتیو لکھتیو دیکھو میں بولتا ہے ٹھیک اس انگریزی نہیں انگریزی بولتا ہے تو یا تو اس کو اردو بلو یا اس کو انگریزی بلو یہ تیع ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم انگریزی اردو بلوائیں گے پورا یا انگریزی بلوائیں گے کارٹھا انگریزی بنائیں میں نے پھر یہ جو تم کرتے ہو نا اوہ ڈیپٹی کمیشنر سلطان رائے یہ بھی میں نہیں کروں گا آج تک کبھی ایسا نہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر اس کو مار دیا قتل کر دیا چھپ کے لیکن تھوڑے مار کے اس کے دفتر میں کیسے جورت نہیں ہوئے تو کیسے کرنے غصہ میں نے پھر ایک کریکٹر کیا اس کی بیوی کا جو سکاٹ لینڈ کی تھی یہ ایک فکٹی کریکٹر تھا لیکن کوئی سادہ دکھانا تھا پبلک تو وہ بیوی جو تھی لوکل انڈینز کے ساتھ اس کی محبت اس کر گئی تھی اپنے سمجھ تھی یہ بھی میری طرح ہے جیسے سکارٹس لینڈ کے لوگ گورے کے تحت ظلم برداش کرتے یہ بھی کرتے تو وہ اپنے میاں سے لڑتی تو وہ آگئی اب ڈھونڈنا شروع ہوئے انگریزی بولنے بارہ کو ڈھونڈو جس کی شکل بھی ملتی ہو تو پہلی بات ہے جس کی شکل انگریزی ملے چیز اس کی انگریزی ٹھیک نہیں اور جس کی انگریزی ٹھیک تھی اس کی شکل انگریزی ملے نہیں پھر انگریزی نے کی تھی آپ نے ڈرامے تو لیکن ایکٹنگ بھی کی وی اچھی ایکٹنگ کی وی آج اس کے بعد پھر میں اسی دوران میرا پلے روزن آیا ہے جو کہ اس کے بعد پانچ آخری جو ڈراما میں لکھا ہے جس پہلے پیٹیو ایوارڈ ملا تھا دو دو دار سات دل اور پجاس کے قریب میں نے ڈرامے بھی لکھ ہیں جو کہ ٹی وی کری تو ایک تو یہ تھا کہ اس کے لئے راستہ یہ نکلا کہ پکڑا گیا میں اچانک اور جو پکڑا جائے تھے لیکن دو ہزار ایک دسمبر بلکہ سپٹمبر نائن ریون میں بار بار سوچتا تھا کہ شاعری کرو تو تب بھی آپ براہ راست بات نہیں کر سکتے ہو شاعری آپ کی آپ نے حکومت کے خلاف آپ پکڑ کے لئے آپ نے نہیں یہ تو میں ایوب کے خلاف بات کی تھی پکڑائی نہیں دیتے ڈرامے میں بھی بہت سار ایسے کردار بنائے تھے جس میں بات کرتے تھی کراتے تھے لیکن پھر بھی پکڑے نہیں جا سکتے کیونکہ اب چھپ کے بعد میں نے سوچ آپ مجھے پرہ راست لکھنا چاہئے اور سونہ سال میرے نوکری کے رہتے سے یہ وہ سال ہوتے ہیں جب آپ بہترین پوسٹنگ انجوائے کرتے ہیں آپ چیف سیکٹی لگتے آپ آپ سیکٹی فنانس لگتے آپ فیڈل سیکٹی انٹیریر لگتے بڑی بڑی جنگوں پہ جاتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ مجھے لکھنا چاہئے تو یکم جنوری دو ہزار دو کو میں نے پہلا کالم لکھا مشرق ایک اخبار ہوتا تو ساتھویں کالم پہ میر شکیل ریمان صاحب کا میری فون آگیا کہ جنگ کے لئے لکھ مجھے ایک مہینہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑا کسی بڑے اخبار میں جانے کے لئے اور دو ہزار ایک جب دسمبر آیا تو میں ای پی ای نس اوارڈ جو تھا بیس کالمس افدہ جیر کا تو میں ملا تھا تھوڑی سی ٹائم کے اندر انتر اس وقت جب میں ای وارڈ ملا تو اس وقت تو ای بکیم پاپولر اس وقت مصرح شرف نے کہا کہ کیا کرے اس کو کچھ کریں اس کو خلط جگہ پوسٹنگ پہلے خلط جگہ پوسٹنگ بلوشتان سے آگیا بیرہ عرب پہتنی پھینک سکتے تھے مجھے پھر سوچا کیا کیا جائے کچھ کرو کچھ یہ تو پھر خاص طور پر انہوں نے چیف سیکٹی ان کو کہا کچھ کریں سیٹل بیٹھا اس کو خوش ہے اس کو پنجاب پوسٹ کرتا مجھے پھر وہاں سے نکال پنجاب پوسٹ کرتا پھر میں نے اس کے بہت تین خواہ دیکھیں میں نے سیکریفائس کیا میں نے سولہ سال سیکریفائس کیا کیا اپنی شوق کی واجہ سے اپنی اس کے شوق بھی نہیں اپنی ایڈیالوجی کی واجہ میں سولہ سال بہترین پوسٹنگ لے سکتا لیکن میں نے کھڑے لائن پوسٹنگ لی ہے میں نے کولم لکھا ہے اور میں نے یہاں پر پھر پنجاب میں آکے لکھا میں سیڈل گومن میں لکھا میں ایران میں پوسٹنگ ہوا بہترین ایران سے سارے چیزوں میں آیا ایران سے ڈیپورٹ ہونے کی واجہ کیا ہے کیونکہ اس سے بعد میرا سوال یہ چھے میں میں نے ایک امتحان پاس کیا ای سی او کے ریپورٹ سیکٹری جنرل کا یہ دس ملکوں کی اور اس میں ایک ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ای سی او جو ہے اس کا ای سی آئی کلچر انسٹیوٹ کا ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوسٹ دی ہو تو دوزار چھے میں جب میں اپریل میں پاس کر لیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی میں نے جانا تھا میں نے یہاں سے نکل کے وہاں جانا تھا اور میں اس وقت دی جی آرکیالوجی تھا اور میں لہور کے کلے پہ اور اس پہ کام کر رہا تھا شالہ مار پہ وہ کام بہت سورت انہوں نے کہا دبائی بنا دینے میں کہے بھئی نہیں بنتا میں تو اران بنا رہے میں نے کہا انہوں نے سال ایک تو میری انٹرنیشنل پوسٹنگ دیکھیں روکی رکھے دیکھیں خدرت جب دیسٹینی ہوتی ہے جتنے دیر کے لئے اپنے رہنا ہوتا ہے اتنے دیر کے لئے اپنے مار رہنا ایک سال تک ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم بندہ رہے گ بندہ رہے گ ایک سال بعد دو ہزار سات اپریل کی بیس کو میں وہ جوائن کیا اب ایرانی مجھے جانتے سے بڑی چھترہ کیونکہ میں ان کے ٹی وی پہ کبھی اپیر ہوتا رہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لئے کچھ پروگرام کریں اقبال کے اوپر تو میں ایرانی ٹی وی کے اقبال کے ایک سیریز شروع کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا آپ جو کرنٹ فیرز کا پروگرام میں اس میں بھی آئیں میں نے وہاں بھی جانا چلو کر دی اب ایران کا جو کمپلیکس ہے وہی کی ہے اس میں ہر زبان کا ٹی وی ہے تاج کی بھی اوزب کی بھی فارسی بھی سب تمہار میں ایک دیم بیٹھا بات ساتھ بات کرتے گیا تو انگریزی میں ٹی وی کو نہیں دکھتی رکھو بلکو ٹھیک ہے تو ان کو دیت لگی سٹکیر مجود لیکن اپیرنس نے ان کی ہو تاکہ پڑھنے والے ناکے لگے تو آٹھ یولائی دوہزار ساتھ کو ان کا پہلا شو تھا پریس ٹی وی پوری دنیا جو تھی نا وہ آن کر بیٹھی ہو تھی کہ کیا ہو تو انہوں نے نے کہا ہمارا جو کرنٹ افیر کا شو ہے پہلا جیسے آپ کہا آٹھ بجے کا شو ہوتا ہے تو مین شو ہوگا ہمارا تو اس کے بہمان آپ ہوں گے اور ایشو بھی پاکستان تھا جامعہ تھا اور لال مسکت تھا آپ سوچیں کہ میرے پاس ریڈ پاسپورٹ تھا میرے پاس پانچ ہزار ڈالر میری تنخواہ تھی ایران میں پانچ ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈالر خرچہ آٹھ سو ڈالر کی آپ کرا دیتا تھا میں سو ڈالر میں ساری گروسری آ جاتی تھی باقی کچھ بھی نہیں تھا فلم میں بھی دیکھ لو تو پھر بھی بچتا تھا بہت فلم میں وہاں دیکھنے والی انڈیان فلم میں آتی تھی فارسی دبنگ تو چار ڈالر بچت تھی پوری مہینے کی تو میں وہاں چلا شارع کے خرب میں ان کا ٹی وی کا گھڑی موڑ لو میں نے کہ ریڈ پاسپورٹ شیئے میں سب کچھ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر تم واپس چلے گئے آج تو تم کبھی بھی اعتماد کے ساتھ کولم نہیں لکھ سکت گئے میں چلا گیا جامعہ حفظہ پہ ہم نے عبد الرشید خاندی صاحب کو لائن پہ لے لیا یہاں کے وقت کے مطابق دس بجے وہاں کے وقت ساڑھے گیارہ شو ختم ہو مشرف فون آگیا اس کا امبیسٹر کون ہے جس کو اس کے اوپر میں واپس آ نہیں سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن کا امپلائی تھا اور اس کی دس ملکوں کی ارگنیزیشن تھی اور میں اوٹھ اٹھاتا ہے بندہ کہ میں اپنے پیرنٹ جو ملک اس سے کوئی زیادہ میں نہیں لوں گا ہدایات نہیں لوں گا پھر تو بائیسٹ ہو جاتے ہیں انڈر اوٹ آجاتے ہیں انڈر اوٹ تھا کہ میں اپنے ہدایت میں نے تو انہوں نے میرا بوس تھا دوکٹر رجب ایرانی تھا اس نے کہا ہم اس پہ فائٹ کریں گے ہم نہیں چانے دیں گے تو دیپرومیٹک امیونیٹی ختم ہو جائیں گی مجھے پھر نے کہا آپ در کرنے دیں آپ دیتے ہیں ٹی وی چلائیں اور پھر آپ گرین پاسپورٹ کے لئے پھلای کہ میں نے نہیں اب ملک واپس جاؤں گا تو ایرانی مجھے چھوڑنے آئے ان کو ڈر تھا کہ آگے جا گرفتار ہو جاؤں گا لیکن میں واپس آئے پھر میں انکواریاں مکتا رہا لیکن اصل بنیاد چھے مینے کے بعد میں واپس آگیا تھا وہ پانچ ہزار ڈالر بھی گئے کچھ کنٹریز پہ بین بھی لگا ہو ہے امریکہ بھی ہے امریکہ میں دوزار سولہ کے اینڈ میں گیا تھا اکنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ یہاں پر 18 states میں جائیں گے اور آپ فنڈ ریزنگ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ٹرمپ آنے کے بعد فنڈ ریزنگ کرنے کا موقع ملے یا ملے فنڈ ریزنگ کس مقصد تھی اکنا کی ہوتی ہے شیلٹرز بنا رہے تھے اس کے لیے بڑھو کے لیے اس کے لیے لیکن میرے جانے کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اٹھا کے اس کے ساتھ تمہارے تلقات کیا ہے اس کی پرانی میرے ساتھ تھوڑی سی وہ تھی دو ازار اپنا نائنٹی نائٹی سکس مین امریکہ نے مجھے ستیٹ کیس کی طور پہ invite کیا تھا میرے بس واج جو لیٹرز کا ہے on behalf of the people and the government of the United States we want to visit you to visit United States of America تو میں گیا تھا 19 states میں visit kرا میری جو conducting officer تھا he was an ex ambassador سے لے 96 تک 88 میں ملا عمر جو تھے وہ میرے پاس جب میں بہت آیا کرتے تھے میرے طلقات بہت اچھے تھے تو America wanted کے اس طرح ان روڈ بنیں گی تو کوئی چیز تو 96 میں بڑی offers بڑی چک talk this could be your country this could be your home this could be your شاید وہ بھول کہتے کہ آپ بڑے اصول کے پابند ہے شہباز شریف صاحب کو انکار کر دیا تھا آنے والے وقت ہوں this could be your home مجھے چھوڑنے جب آیا وہ بندہ ائرپورٹ پہ ایک CIA کہتے I have a home this could be your second home I don't need a second home اس 2016 میں جب میں گیا 1996 20 سال بعد میں گیا تھا امریکہ میرے پاس تو اس کے بعد جب میں واپس آ گیا تو ٹرمپ آ گیا تھا اس کے بعد ایک دفعہ میں صرف ویسے گیا ہوں جولائی میں بیٹی کی پاسنگ آؤٹ تھی چونکہ وہیں اس کے خامد میاں وہیں رہتے ہیں کولمبیائی سترہ اٹھارہ مجھے پاکستان ایمبسی نے بلایا پریٹ کے لئے تو میں جب یہاں سے چڑھنے لگا تو اس نے کہا امریکن ایرلائنز کی فلائٹ کیوں پاکستان میں امریکن لوگ کیسے چل رہا ہے مجھے امریکہ سے واپس بیجیں یہاں سے کیوں نہیں سکتا پر انہ نہیں کمزور لوگ ہیں اس کے دو دعویٰ کیا ہوئے پاکستان میں اس کے دو مہینے بعد میری بیوی نے جانا تھا امریکہ اپنی بھانجی کی شاہدی میں تو ان کو پہلے تلگیا کہ اپنا دعویٰ گیس کبھی ہو سکتا ہے تو اس کو پہلے سوار کریا جہاز میں سٹیمپ لگیا پہلے پہلے اس کے بعد انگلین میں کئی دفعہ جاتا رہا ہوں لیکن جب امریکہ ہاتھی کے پاہ میں سب کا پاہ تو انگلین میں 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 ویزا کے لئے پلائی کیا تو نوٹ نو میں تک میرا پاسپورٹ رکھے رکھا مجھے اور جو باقی یورپ میں تو سورتیال یہ ہے کہ میں میں جانے لگا تو پھر وہاں کے لوگ نے کہا سر آپ آئیں گے تو ہمارے لئے مسئلہ بنائیں گے تو آپ نہ آئیں کیونکہ میرے پاس ویزے کی ضرورت نہیں تھی تو دنہ سٹکے ٹھیک ہے تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہمار رہتے ہیں ہم کی حالت یا کوئی گس کو بلانے سکتے ہیں وہ غلام ہوئے بہے